جنہوں نے مجھے یہاں پر بلائیا اور بولنے کا موقع دیا یہاں پر ہمارے سیکھرے لیوں پیٹھے ہیں ستار جگندر سید اگراہا ڈاکٹر درشن پال جی جنہوں نے اپنی ساری زندگی کسانوں کے لیے دی ہے ہم تو بچے ہیں آج ان سے سیکھ رہے ہیں اور کسان اور دولر کے دوران بھی ان سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا جگندر اگراہا وہ لیڈر ہیں جن کو پنجاب میں اب تو پورے ورلڈ لیول کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں کسان اور دولر کے بعد میں ان کو پہلی بار ٹکری بھارڈر میں ملی تھی تو جب انہوں نے جب میں نے ان کو بتایا کہ میں سردار برزیف سنگ مانتی بیٹی ہوں جو پیٹی کسان یونین کے پریزیڈنٹ تھے کسان دیتا تھے میرے پتا تو انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا وہ باپ کا پیار جو مجھے نہیں ملا جو میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا ٹکری بارڈر کی اوپر میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہمیں ان کی شکشیت کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے جو ٹکری بارڈر پر آپ کی بیٹی کی اوپر کئی لوگوں نے دھمکیوں کے وار دیئے تب میرے باپ کی جتھے بندی کیرتی کسان یونین نے میرا ساتھ نہیں دیا میرے ساتھ یہ باپ کھڑا تھا یہ باپ کھڑا تھا تب بھی کھڑا تھا جب میں نے امری سر گاجہ سانسی میں ریلی کروائی تھی یہ باپ نے کہا تھا میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں تُو کسانوں کی اواز بلند کر تب وہ ریلی چاری سردار سے اوپر کی پہنچی تھی پہلے ریلی تھی امری سر کی جو سردار جو گنزر سنگ اگراہاں کی وجہ سے ہوئی تھی تو ایسے لیڈر جو کسانوں کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے ریڈی رہتے ہیں سیاست سے دور رہتے ہیں ان کو بہت سارے سیاستکاروں نے اپنے اندر لے کے لینے کی کوشش کی بات کرنے کی کوشش کی پر یہ وہ دیتا ہیں جو ہمیشہ اپنے اصولوں پر کھڑے رہے آج میں گرہ سے کہتی ہوں کہ میں ان کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوں جہاں میں ان کے ساتھ بات کر سکتی ہوں بہت سارے لوگ ہوں گے جو ان کے ساتھ بات کرنے کیلئے بھی تلستی ہوں گے بہت سارے لوگوں سے پوچھتے بھی ہیں اکیلا پرجاب حیانہ سے نہیں بومبے سے کلاکار بھی پوچھتے ہیں مجھ سے والی وڈ کے ایکٹر تک پوچھتے ہیں مجھ سے جنہوں نے کسانوں کی اوپر آنے والے ٹائم پر پکچر بنانی ہے آپ لوگوں کی اتنی مہتبتہ ہے والی وڈ میں جو مجھے ان نیتاؤں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تم ویقتی تک لوگ میں ان سے ملی ہو یہ کیسے ہیں آپ سوچئے آپ کتنے بڑے ہیں اپنے آپ میں جب سے کسان اندولن کے بعد ہماری کسانوں کی رہنیاں بڑی ہونے لگی تب سے یہ پولیٹیکل رہنیاں جو پیسے دیکھے کرتے تھے وہ ضرور سمبال کر بھاگ کر گاؤں گاؤں میں رہنیاں کرنی شروع ہو گئے سو میں یہی کہنا چاہتی ہوں ہمیشہ اپنی کسان کی رہنیاں کسان کی اس طریقے سے پنچائتیں اسی طریقے سے برقرار رکھنا کیونکہ آپ کی ایکتہ ہی سرکار ہے آپ کی ایکتہ کے ساتھ ہی ہم نے تین بین رکھ کروائے ہیں آپ کا سمرتھن ضروری ہے جس طریقے سے ہریانہ پنجاب کا سمرتھن اور ایکتہ اسی طریقے سے برقرار رہنی چاہیے اگر پنجاب میں جو بندر رہاں ہے تو ہریانہ میں بھی جو بندر رہاں ہے ان کی جتے بندی میں چاہتی ہوں دیش کے ہر ایک کونے میں ہونی چاہیے اور میں ان کی بیٹی جس طریقے سے انہوں نے میرا باپ کا فرنبایا تھا میں ہمیشہ ان کے ساتھ ان کا سمرتھن کرتی رہوں گی باقی آج راکھیم گاؤں میں جس بات کے لیے بھولایا گیا تھا میں انشاصن دیتی ہوں اپنے تاؤں کو کہ آپ کا جو مزا جو آپ کی فصل کا نقصان ہوا ہے جو آپ نے اتنے دن تک وہاں پہ کسیل میں آپ چار مہینے بیٹھے ہیں اس کو تو سرکار کو آپ کو دینا ہی ہے ساتھ میں ہریانہ پردیش میں جو پانی بھرنے کی وجہ سے فصل کا نقصان ہوا ہے اس کا بھی محاجہ سرکار کو بھرنا پڑے گا کیونکہ آپ کے ساتھ لوگ ہیں آپ کے ساتھ کسان لیتا ہیں ایک آخری بات کر کے بات ختم کروں گی جس بدا سے ہم نے کسان اندورت کیا تھا ایم ایس پی پہ وہ ایم ایس پی ابھی بھی باقی ہے وہ ایم ایس پی کی کمیٹی سرکار نے انہی لوگوں کے ساتھ بنا دی جن لوگوں نے ہمارے کالے قانون بنائے تھے تو ہمارا یہ سرکار سے یہ بنتی ہے کہ جو ایم ایس پی کی کمیٹی بنائے جائے اس میں ایفکی ایم کے میمروں کو لیا جائے تاکہ وہ ہمارے حد کا فیصلہ کریں دھنے بات کسان مذہور ایک کا گندہ بار گندہ بار گندہ بار